یہ دیکھیں ایلک ایلک یہ خاجن بھائی رہی رکھ رہے ہیں یہاں پہ یوگرڈ اور یہ دیکھیں سامنے میرے سہنے غدیر موجود ہے اور یہ وہ راستہ ہے جو کہ اندر دستا خان کی طرف جاتا ہے ہمیں رسید لے کے انہیں دکھانی ہے اور پھر ہمیں ایم فی ملے گی اندر دستا خان کی طرف اور یہاں کا منظر دیکھیں بھائی ہمیں دو مناروں کے میں قریب آ چکا ہوں اور بہار کا نظارہ بھیڑ آج سب سے زیادہ یہاں پر موجود ہے کیونکہ شہادت کی تو سامنے آپ دیکھیں ہم اپنے ہوتل سے نکل چکے ہیں اور یہ والا روٹ جو ہم ہم پکڑیں گے حرم کے لیے یہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور اس طرف آپ دیکھیں گے تو یہاں چاروں طرف ہوتل ہوتل ہیں بڑے بڑے دیکھیں چاروں طرف آپ کو ہوتل ملیں گے بہت چوڑا ہی روڈ ہے ابھی کارز یہاں پہ کھڑی ہیں چاروں طرف اس لیے آپ کو پتلا لگ رہا ہے چاروں طرف کارز کھڑی ہیں اور آپ دیکھیں یہ والا روٹ فالو کرتے ہوئے ہمیں جانا ہے تو چلتے ہیں جلدی سے ویسی ہم لیٹ ہو چکے ہیں سامنے آپ دیکھیں فی الحال میں آج سکا ہوں میں حرم والا روڈ پکڑ کر جو کی سیدھا امام رضا علیہ السلام کا روزے میں جاتا ہے پیغمبر میں اور یہ یہاں پہ مارکٹ ہے سائیڈ میں بہت بڑی مارکٹ ہے آگے تک اور یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں بڑی سی دیوار اس کے پیچھے بازار رضا ہے جو کی بھائی بہت بھی بڑا ہے اس کا میں الگ سے پیڈری گولر بلوگ بناؤں گا اور دیکھیں یہ مشہد کے روڈ ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ دیکھیں تو امام رضا علیہ السلام کے روزے میں آج دستخان جو کی اس کا کھانا مکھانے جا رہے ہیں اور خوش قسمت ہے شکر ادا کر رہے ہیں اور اتنا شرف اللہ نے ہمیں حاصل کرا یہ موقع دیا زندگی نے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کو روزے میں بیٹھ کے کھانا کھانے والے ہیں پھلال اسی روڈ کو فالو کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو ملتا ہوں آپ کو امام رضا علیہ السلام کے حرم دیکھیں آپ کو منظر دیکھیں وہ جو دو منارے آپ دیکھ پا رہے ہیں سامنے یہ دو منارے یہی پہچان ہے امام رضا علیہ السلام کے روزے کی یہاں سے چونکہ بھیڑ اتنی زیادہ ہے اور اس طرف آپ دیکھیں یہ بازار رضا ہے یہ اس کا مین دروازہ ہے جس کے اندر سارا بازار رضا ہے آگے تک یہ آپ دیکھیں بھیڑ گئے خجوم چاروں طرف آپ کو دکانے ملیں گی کھانے کی زیادہ تر جویلری کی آپ کو یہاں دکانے ملیں گی زیادہ تر آپ کو یہاں کپڑوں کی دکانے ملیں گی پہننے اوڑنے کی کن سے کافی مختلف یہاں کی مارکٹ ہے اور کافی بڑی ہے سامنے آپ دیکھیں وہ دو منارے ہیں وہاں تک ہمیں پہنچ کے پھر اینٹری لے کے اندر جانا ہے باقی میں سب آپ کو بتاتا رہوں گا اور بھائی بھیڑ دیکھیں آپ فلاحاتھ دیکھیں بھائی بلحال دوسری روڈ پہ ہم ابھی تک موجود ہیں اور اس طرف دیکھیں یہ سارے یہاں پر جلوس نکل رہے ہیں ایرانی لوگ کیسے جلوس نکالتے ہیں تو اس طرف آپ دیکھیں بہت ہی بڑی تعداد میں یہاں پر پرسا پیش کیا جاتا ہے کیونکہ شہادت امام رضا علیہ السلام کیسے پرسا پیش کرتے ہیں یہ دیکھیں ہر طرف آپ کو یہاں پہ لوگ ملیں گے اور اس طرف آپ دیکھیں کس قدر یہاں پر بھیڑ ہے یہ دیکھیں کیسے پرسا پیش کرتے ہیں یہ علم ان کے کس طریقے سے ہوتا ہے اور بات آئے گا پورے ڈسیسٹین کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں یہ دیکھیں کس قدر بھیڑ ہے یہ دیکھیں دیکھیں امام رضا علیہ السلام کے روزے کے بلکل باہر والے روڈ پر یہ کس طریقے سے خادم یا ڈاریکشن دے رہے ہیں بھائی اس سے بھیڑ کا اندازہ لگا لو اور یہ جو خادم ہوتے ہیں بھائی کوئی نورمل شخص نہیں ہوتے کہ اٹھ کے آگئے بے روزگار تھے اور کام کر لیا بلکہ ایرانی آرمی میں سے ریٹائیٹ کرنل بریگیڈیر یہ لوگ ہوتے ہیں اور یہ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں اپلیکشن ڈالتے ہیں کہ ہمیں پینشن نہ دیجئے ہماری تنخواہ کی ہمیں پینشن نہیں چاہیے ہمیں امام علی رضا علیہ السلام کے روزے میں خدمت کرنے کا موقع دیجئے زبواروں کو اور یہ دیکھیں آپ میرے دیکھیں انہی دو مناروں کے میں قریب آ چکا ہوں اور پہار کا نظارہ بھیڑ آج سب سے زیادہ یہاں پر موجود ہے کیونکہ شہادت کی جو میں نے آپ کو تاریخ بتائی وہ کل ہے اور یہاں پر جلوس نکل رہے ہیں یہاں پر پرساداری ہو رہی اور دیکھیں بھائی بھیڑ اب ہی ہماری اندر آ چکا ہوں اور پوری طریقے سے ابھی میں اندر حرم کے نہیں گیا یہ بلکہ ایک سہن ہے جسے سہنے پویمبر کہا جاتا ہے اس کی فیسلیٹی ہیں آویلیبل ہے قریب آٹھ ہزار خادم یہاں پر روز خدمت کرتے ہیں ٹونٹی فور انٹو سیون آورز یہاں پر خادم خدمت میں لگے رہتے ہیں سامنے آپ دیکھیں ہماری جو منزل ہے پہلی وہ ہے سہنے غدیر جہاں پر دستر خان امام رضا علیہ السلام ہوگا اور وہ ہم کھائیں گے اور آپ کو میں وہ منظر دکھاؤں گا تو سہنے پویمبر کا نظارہ آپ سب کے سامنے موجود ہے بھیڑ کا ہجوم دیکھیں چاروں طرف یہاں مجلس چل رہی ہے لائٹنگز دیکھو بھائی یہاں کی ڈیکوریشن ہر ایک در یہاں پہ آپ کو خوبصورت ملے گا اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نظارہ اور یہ ایک بھیڑ کا ہجوم جزاک اللہ بھائی کتنی بھیڑ ہے یہ دیکھیں یہ جنگا جنگا یہ پانی کے یہاں پر شٹابز بنا رکھے ہیں اور جو کی کافی خوبصورت لگتے ہیں جھوٹے سے یہاں پہ پانی لے کر لوگ پی بھی سکتے ہیں اور ہر فیسلیٹی یہاں پہ موجود ہے شوز رکھنے کی یہاں پر دیکھیں سہن میں کچھ چند ہی منٹس کے اندر خادم کالین بچھا دیتے ہیں سامنے آپ دیکھیں یہ ہم دوسرے سہن یعنی سہنے قدیر کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور جا رہے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں سامنے آپ دیکھیں وہ سہن پیمبر کا مین بڑا دروازہ اور یہ دیکھیں کتنا بڑا سہن ہے کہ دور بائے دور جو بھی خلافت آتی رہی جو بھی بادشاہ آتا رہا اس نے امام رضا علیہ السلام کے روزے میں ایڈنگ کرواتے رہا کوئی سہن بنوائے کسی نے گمبت میں ڈونیٹ کرا کسی نے روزے میں ڈونیٹ کرا اور اب بھی لوگ ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے روزے کے اندر یہ دیکھیں یہ تعمیرات ہو رہی ہے ابھی یہ جو انہوں نے بینر لگا رکھا ہے چاروں طرف کور کر رکھا ہے یہ یہاں پر ایک اور سہن بن رہا ہے یہ دیکھیں دیکھیں بھائی یہ سہن کے اندر جلوس نکلتا ہوا اور ایسے بہت زیادہ جلوس ہیں آپ بھی باہر ہوت پر ایک ایک کر کے اندر آئیں گے اور یہ دیکھیں بہت بڑے در سے اب ہم اندر انٹری لیں گے سہن غدیر کی طرف منظر دیکھیں ہر جنگہ ہر سہن میں یہاں پر مجلے چل دیں گے اور ہر سہن میں بھائی بھیڑ دیکھیں ہر سہن میں لیکن بھیڑ ہونے کے بعد بھی آپ یہاں پہ انتظام یا مینجمنٹ کا یہ طریقہ دیکھیں کہ اتنی بھیڑ کے باوجود وہ کس طریقے سے مینج کر رہے ہیں بھیڑ کو آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں سب لوگ ہر کام کر رہے ہیں اور مجلس بھی چل رہی ہے وہ سامنے آپ دیکھیں وہ سامنے مولانا خطاب کر رہا ہے مجلس کو اور ہر سہن میں یہی مجلس چل رہی ہے ایک مین مجلس ہے جو کی سہن قدس میں چل رہی ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس روڑ کو فالو کرتے ہوئے ہمیں سہن غدیر میں جا ہوں سامنے میرے سہن غدیر موجود ہے اور یہ وہ راستہ ہے جو اندر دستہ خان کی طرف جاتا ہے ہمیں رسید لے کے انہیں دکھانی ہے اور پھر ہمیں ملے گی اندر دستہ خان کی طرف اور یہاں کا منظر دیکھیں بھائی سہن قدس کے ہم دستہ خان کی طرف بڑھتے ہوئے اور بھائی خوبصورتی دیکھو ہر جنگہ کی جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اندر حرم کے سہن قدس کے اندر بنا رکھا ہے یہ دیکھیں یہاں کے قادم نے پرچے دیئے اور یہ رسید چیک کر کے ہمیں اندر ایٹوی دیں گے یہ دیکھیں ایسا کچھ نظارہ ہے یہ اس لفٹ سے ہم نے اکل کر اور اس مقام پر پہنچے ہیں اور اندر دیکھیں یہ ٹیبل چیئر ٹیلی بھی ہیں یعنی یہی اپنا سٹاپ ہے یہی اپنا دستہ خان ہے اور بھائی فیلنگ بہت زبردستہ رہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں دستہ خان امام رضا علیہ السلام پہ ہم موجود ہیں یہاں بیٹھے ہیں اور یہ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پہ خدمتیں ہوتی ہیں یہ خادم کس طریقے سے کھانا پروستے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا یہاں پہ کھانا ہے اور یہ سارا یہاں پہ پروستیں گے کتنا بڑا یہ دستہ خان ہوتا ہے ایسے ہی تین فلور اور موجود ہیں اور سامنے آپ دیکھیں یہ اپنے سارے گھر والے ہیں جو کہ ہم دستہ خان کا خانہ چکیں گے شکر آدھا کر رہا ہوں کہ اللہ نے شرف حاصل کرا کہ امام رضا علیہ السلام سے دستہ خان کے خانہ کھاؤں گا اسے چھکوں گا سامنے وہ دیکھیں وہاں سے پروست کے یہاں میں خانہ دیا جائے گا پھر ہم کھائیں گے تو فیلحال آپ یہ منظر دیکھیں آگے سینیمیٹک شورٹس پھر میں آپ کو کھانے کا ٹیسٹ بتاتا ہوں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی تھالی آ چکی ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے کچھ گوست کا ایٹم ہے یہ چاول ہے یہ نیم گو اور یہ ہلکا سا میٹھا سا شیر مال اور یہ دیکھیں پہلی یہ ہماری تھال آئی ہے باقی بھیرے بھیرے آئیں گی یہ دیکھیں اور آگئی تین آگئی ہیں اور یہ دیکھیں ایلگ ایلگ یہ خادم بھائی دہی رکھ رہے ہیں یہاں پہ یوگرٹ اور یہ دیکھیں پہرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ابھی کھانے سے پارک ہوئے ہیں اور ہمارا کھانا بچ بھی گیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ تھا کھانا کا بہت ہی زائکے دار ٹیسٹ تھا پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کھا کے اٹھے ہیں سارے کے سارے اور یہ واٹر موٹل اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں جو بچ گیا اسے پیک کر کے لے کے جا رہے ہیں تھوڑا بہت باٹ دیں گے اور یہاں کی روٹی ہم نے بچا کے اپنے پاس رکھ لیا ہے تھوڑی بہت گھر پہ لے کے جائیں گے اپنے انڈیا اور یہ یادے رہ جاتی ہیں یہاں کھانا واقعی میں کپی ٹیسٹی تھا کپی زائکے دار تھا تو اب یہاں سے چلتے ہیں باہر کی طرف آپ کو جا کے دیکھیں کہ ہم سہنے غدیر میں ہی جا کے نکلیں گے جہاں سے ہم نے اٹھے لی تھی اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سجا رکھا ہے ماشاءاللہ انہوں نے سہنے غدیر کے اندر سے ہی راستہ جا رہا ہے وہاں اپنے اوپر کھانا کھایا ہے فرسٹ فلور پہ اور یہ دیکھیں کہ سیکنڈ اس کے لیے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سجا رکھا ہے